اللہ کا حوالہ بھی دیتا کہ کوئی شک نہیں کرنے اللہ کے نام یہ کہتے ہیں کہ اتنے بس مراحل ہیں تو کہا اللہ کہتے ہیں میں اپنی نشانیاں دکھاؤں تو کہا کہ کیا رسول اللہ خدا اس کے بعد مراحل کیا ہوگا ہے ایسا مرحلہ آنیا کہ خود جبرائیل نے مجھ سے کہا جب وہ رکھ گئے میں آگے چلا گیا تو کہا جبرائیل آؤ تو کہا اللہ لہتر اگر میں ایک پور برابر آگے بڑھا وہ میرے پر جنا دیے رہے گی بس میلی جیسے یہاں تک ہی ہے وہ مسلمان تو کہتے ہیں فرشتے انسانوں سے افضل ہیں امپیاں سے افضل ہیں تو جنابے جبرائیل کہے ہیں میں اس سے آگے نہیں جا سکتا اگر وہ افضل ہونے پہنے جاتے ہیں مرحل تو صلی اللہ کہنا سے کہا کہ آپ تشریف میں جائیں آپ جا سکتے ہیں میں نہیں جب جنابے منصر بھی آگے اللہ سمیلی کے لیے وہ اللہ نے کہا کہا اہم موسیٰ اپنے نالین اتار دیجئے آپ بادی مقدس کوہ میں آ گئے ہیں لہتر مقدس کوہ یہاں کیا ہے جنابیں موسیٰ جناب موسیٰ فات نالین سے کہاں اتار دیجئے ہیں بادی مقدس میں آگے ہیں جناب موسیٰ سے اللہ کہتا ہے بادی مقدس میں بھی نالین اتار گیا اور سنورے کائنات محرات پہ بھی ڈالے ان کے ساتھ آیاں میں اور کہتا ہوں پرشان نہیں کر بھیتا ہوں یہاں نے کہا ہے کہ مراحل کا مکت کی بہت زیادہ وہ دیکھ مٹتا ہوں پانچ سے ساتھ میں چلیں یہاں نے کہا ہے کہ یہ الفاظ ہے کہ صحابہ کا مکمہ کہ مردبہ مجھے اس طرح سا محسوس ہونے لگا کہ خدا کی بارکہ ہم تنہائی میں کیسے بڑھ کروں گا اور جو ہو یہاں چانتا کہ ایک ہاتھ میرے کاندھے بھی آیا اور مجھے ایک مردبہ سکون محسوس ہو پر اپکے دیکھا کہ میرا بھائی تھا یہ آیت انہائی امامی کاشانی ہے اور میں ہر چیز کے حوالہ دیکھ آگے بڑھوں میں اس مقام پر فرحاتے کہا ہے یا رسول اللہ اللہ نے آپ سے کیسے گفت بھوکے وہ جسم نہیں ہے جسمانیت نہیں ہے پکار کہ میں نے بھی اللہ سے یہ سوال کیا سورہ تفسیر ساتھی پہ اندر محسوس پیدکاشانی لے لکھا ہے کہتے ہیں کہ جنابی سرور کاندھے کہا پروردگارہ تم مجھ سے بات کر رہا ہے یا علی میں نے تم سے کرام کیا میں بات کر رہا ہوں کہا پروردگارہ علی کے لحظے میں کیوں کہا میرے حبید جب آپ میراج پہ آئے تو میں نے آپ کے سینے میں اصدراب آئے اور آپ کے دل میں جھانکے دیکھا جو سب سے قریب تھا وہ علی جو سب سے قریب تھا وہ علی جو سب سے قریب تھا وہ علی اسی لئے میں نے علی کے لہجے میں کرام کیا میں نے کہا میں لہجہِ علی میں کرام کیا فالقہ پروردگارہ نے کرام کیا گفت بھوکو ہوئی میراج کا بہت سے مسلمان کہتے ہیں رسول خدا کی میراج ہے بہت سے مسلمانی کہتے ہیں پہمبر کی میراج تھی ان کی طرف دی مالالہ ہوئی تھی ہم کہتے ہیں علی کوئی نہیں دیکھ سکتا حضر نے مران کو کہہ دیا تو پہمبر کی میراج نہیں ہے کہ آسمان پہ اللہ کو دیکھنے کے لئے تھی نہیں طرف دی اس کی ہوتی ہے جس میں کوئی نقص ہو جو اگر کی اپنا پشکرم آگے لہا سید عبدالحسین دستغیب شرازی جو نکھو گا اپنا دستغیب کا جن کی بیٹھا کتابیں ہیں کلحانہ جبنہ سے کتابیں ہیں اب اس کی کتاب سے پشکرم میراج کتاب کا نام ہے وہ فرمادی کہ مرتبہ تمام فرشتوں نے اللہ سبحانہ وتعالی سے کہا کہ پروردگارہ ہم نے نور دیکھا تھا محمد مصفاہ کا جب سے زمین پہ کہا زیارت نہیں پی ایک مرتبہ حبیب کو بلا ہم زیارت جارے ہیں کب میں آج مہمبر کے لئے میں کی فرشتوں کے لئے ہیں میں آج فرشتوں کے لئے ہیں مہمبر کائنات مجودِ اول ماسومِ اول شہزادا اول جائدارِ رسالت سید المرسلین رحمت العالمین مصطفی علیہ السلام سلامہ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی اللہم صلی اللہ علیہ وسلم میں نے جو ڈیارام سے کہہ دیا تھا تو انہوں نے کہا نا بھوڑے اپنا اونٹ مجھے اپنے ٹانگوں پر جالا اے جمال رہے میں بہت زیادہ پہاڑوں پر بھاگتا رہا ہوں اے وہ اس سب کسام اپنے رہوں میں چلے گئے کوئی کہیں پہنے جا کے بیٹھا ایک آج میں نے دیکھا ایک سہادی نے دیکھا کہ جنب سلمان فازی پہاڑ پر بیٹھا کہ سلمان علی مدینہ سے باہر گیا وہ پہاڑی میں آگے پہنے کے لئے اس کی سلمان آپ کا مقام بہت سیادات ہے درست کے دست درلیں آیا جب حکمت سمجھا سکتے پہاڑ پہ کیوں میں چھے کیوں نے کہا ہے کہ پھر بھی بتائیں گے تو صحیح حکمت کیا باہر پر بیٹھنے کی کہ آلی ہے نوری جہاں سے نور آتا ہے وہاں سے علی آئے ہیں کہ اہدہ میرے ہی پاس آئیں گے میں تصریف نہیں کہا رہا سارے اپنے کے راستوں پر بیٹھیں اچانت جناب سرمان نے دیکھا جناب امیر آ رہا فورا اٹھے اس بڑھاوے میں دوٹنے رکھے جناب امیر نے میں ہاتھ میں ہاتھ لکھا کا سرمان بیٹھ جاؤ جب تم نے پہلے دیکھا ہے تو پیامپر کے پاس بھی تو بھی پہنچو رہے ہیں میں سمانت دیتا ہوں کا سرمان میں سمانت دیتا ہوں سب سے پہلے تم ہی پہنچوں کے کوئی نہیں جا سکے اب جناب سرمان سکون میں آگیا ہے آرام سے بیٹھے گھتو کرنے لگیں جہاں راز و نیاز کی باتیں ہو رہی ہوتا ہے وہ مقام آج ہی کچھ اور ہوتا ہے تو باتیں ہو رہی چیئے اچانت کرتے کرتے ہی مولا نے ایک سوال کیا کہ سرمان کیا مانگنے والے ہیں رسول خدا سے کیا مانگنے والے ہیں کہ یہاں ہی آپ کے صدق میں عطا ہونے والا ہے آپ بھی بتا جئے کیا مانگنے والے ہیں کہ سرمان حضیر خدا سے یہ سوال کر لو کہ یا رسول اللہ وہ جو آپ کے اور خدا کے درمیان ہیں میرا راز پہ گفتگو ہوئی رہی ہے وہ مجھے بتا دیا تو جناب سلمان کا وضیار یہی ہے آپ نے سوال کر بس مانگنے والے ہیں وہ ایک بہا رسول خدا اللہ سے وعدہ کر کے آئے تھے جو تیرے میرے درمیان گفتگو ہوئی ہے وہ راز رہے تھے وہ کسی کو نہیں بتاؤں گا یہاں پہ جناب سلمان سے وعدہ کیا ہے کہ جو مانگو کے عطا ہوگا صدابہ سے یہی کہا تھا جناب سلمان وعدہ سے کہا یا رسول اللہ آپ کو آپ کے بھائی کے درمیان مبارک ہو کہا سلمان کی مانگنے کا جاتے تھے کہا یا رسول خدا جب سب صحابہ مولودوں کی اس لکھ مانگو گا جب سارا دروار بھرد ساری مسجد بھرید تو جناب سلمان کھڑے گوئے کہا یا رسول اللہ وہ جو آپ کے اور خدا کے ادرمیان راز و میعاز کی میراج پہ مفتگو ہوئی ہے اب جناب سلمان نے کائنات کے پرور بھی جانا دوسرے وعدہ کیا کر نہیں بتاؤں گا اس سے وعدہ کیا بتاؤں گا تیرا حکم کیا ہے جناب سلمان نے جو رائے نادر ہوئے کہا میرے حبیب انہ نے سلمان کو اکنی صلاحیت دے دی ہے مجھے بتا دی ہے مجھے صلاحیت ہے انہیں بتا دی ہے جناب سلمان کے پر مجھے حبیب خدا نے بتانا شروع کیا میں نے سننا شروع کیا عجیب و غریب کیا تھی بتاتے جاتے تھے مجھے سن کچھ پھرز ہونا جنا نہ رہا میں نے سن کو یاد کیا بڑی دنڈی سے گھر آئے سالی مادنوں کو جدا کیا ایک ہزار مادنے تھی پانچسو علی کے ہزار تھے پانچسو ہزار مادنے ہزار مادنے ہزار مادنے موسیقی 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 ایک احضر اللہ علیہ وسلم کہاں ایک عجیب نصیب آپ تھا ماننے پہ آدھی ہی امت وہ اُلتے سیدھے قسم کے پیلوں کب کو مان لیتی ہے اور نہیں مانتی تو آپ ہی تو نہیں بلالی گرامی ہم محمد والے محمد ماننے والے میں آج شب محراج میں کیا سارے دعا کرو شب محراج کوئی دعا رد نہیں لیکن جب کہتے ہیں نا کہ ماننے والے میں صلاحیت ہوگا تو عطا کرنے والا لازمان عطا کرتا رسولِ خدا اور اہلِ بیت عطا کرنا بھولے نہیں ہم ماننا نہیں جانتے آج ادراہار کی شب محراج پرورت دکھا رہا ہے تجھے اپنے حبیق کا واسہ تجھے اپنے ولی کا واسہ تجھے عسمتِ فاطمہ کا واسہ امام حسن مجھتبا کا واسہ حسین شہید کربلا کا واسہ اور نو اماموں کا واسہ جو زبیرہ پہ حسین صحیح ہم سب کو زبور امام زمانہ دیکھنا نصیب پہا جو آج کی شب میں کوئی دعا رد نہیں ہے تو پرورت دکھا جو ہاتھ بلند میں کسی کو بھرہ دنب پہا امام حسین مجھتبا کا واسہ ایک اور بات ہوں بات کرتی ہے ایک آدمی ایسا ہوتا ہے جس کی وجہ سے سب کی دعا قبول ہوتا ہے اسی گئے علماء کہتے ہیں ہمیشہ دست جمی دعا مانگی ہیں تلحائی میں دعا نہ مانگی ہیں اور بچوں کو ضرور دے ہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کی گناہ نہیں ہوتے ان کی وجہ سے ماباو کی دعا بھی خبول ہو جاتی ہیں آپ کو بتائیں جنادر اباب میں شب آشون جنادی علیہ السلام کو دعا ملے کے دعا مانگی ہیں ویسے بھی جانتے ہیں انہیسر باب اندھا ہوا ہے لیکن ان کو مابوش ملے کے دعا مانگی ہیں آن کی شب میں کوئی دعا رد نہیں ہوگی کچھ اتنی حجات لکتے ہیں آن اگر آمین کے ہاتھ دعا مانگی ہیں ہمارے تمام مریضوں کے شفاہ کاملہ آزت ہیں جو بیورانات ہیں ان کو اورا دعا مانگی ہیں مقروضوں کے پر سے آداب ہیں پریشان ہر کی پریشانیاں دور پر ہیں حج و زیارات کی کمنہ رکھنے والوں کو حج و زیارات نصیب آئے پردگارات جو زیارات کر چکے ہیں انہیں بار بار زیارات نصیب آئے زندگی میں ہم یہ مدینے قیمت کی ملے فقربلا کاظمین صبر راہ مشہد شام کی قوم کی تمام زیارات نصیب آئے آخرت میں آل محمد کی شفاہت نصیب آئے اپنی اپنی حاجات رہن میں لے کیا یہ کہ میں دو باست دے رہا ہوں پردگارات اب اس سفر امان حسین شروع مانے والا ان پرید ہے نا کل کشب لکھ جائے گی پردگارات رسول خدا کا سفر جو میں راج کا تھا بڑا پرسکون تھا ایک آش مام حسین کا سفر کی ایسا یہ ہوتا لیکن حسین جانتے تھے میں سفر سے واپس نہیں آؤ اس کی جو نے پردگار نہیں تھی وہ کہہ رہے اسے میں تو جنرک پر جاوا لیکن مجھے کہ یہ واست دے رہا ہوں کہ میری بہنوں کو اسیر بنایا پردگارات باست دیڈیو کی اسیری کا جتنے موبرین پریشان ہالیں پریشانیاں دور پروایاں پردگارات جتنے لوگوں نے ہم سے اتنمہ سے دعا کیے سب کی دعاوں سے دعا ہوا پردگارات خصوصا ہمارے مقامات مطدسہ کے حفاظ آخواں ہمارے جتنے موبرین اسیر ہیں جناب زینب کی اسیری کا واقعہ ہر ایک کو اسیری سے رہائی کی خبر لائے بس میں آخری باست دے رہا ہوں اپنے زہن میں ملکانا تو اپنی حاجہ آپ لے آئے گا اب تپنی حاجہ تہن میں لے آئے گا انشاءاللہ جو ایک آخری ہو چکے میں جانتا ہوں ہمارے ایک مومن بھائیں عزیز ہیں میری کی بہن اس وقت دوبارہ کینس میں مقتلع ہے پردگارات بچی کو دوبارہ سہتے کل لے نارکہ جو آج سمجھ دینے بارہ مجھے معافی جگہ ہے شبے میں آراج دے گی مجھے معافی جگہ مجھے معافی جگہ مجھے معافی جگہ جو کبھی بھی زہمتوں کی آگی نہیں لیکن اتنا چلی ہے کہ بہت مجھے 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 نہیں مانون زیادہ اس کو پھکارتے ہیں لیکن کچھ ہسکیوں کو بہت زیادہ پھکارتا میں جو نفشتہ مجھے معاف کی جائے تین ہسکیوں کو بیوی نے بہت زیادہ پھکارا ایک اپنے نانہ رسول خدا کو بڑا پھکارا جب بھی کوئی تازیانہ مارتا تھا تو بیوی فورن ایڈنی میں تمہارے نبی کی نواز کرتا دوسرا اس کو یعنی یاد کرتے تھی اپنے بابا علی بن عبیتا جب بیوی کوئی پھکارا جب بیوی کوئی آئی نا تو کہا بابا شب انیس آپ میرے مہمار ہیں اور آج ہم آپ کے مہمار ہیں اور تیسری ہستی گانتی ہے کہ بہت زیادہ پھکارتی تھی حضرت عباس جب بھی کوئی پچر مارتا تھا نا پھکارتی ہمیشہ کہتا جی میرا عباس جیسا بھارا ہے پہاڑ دکھارا کسی کے دعا تو ردنا پھر میں نے تمام کر دیا پرورت دکھارا صاحب اس زمان کا صحور دیکھنا نشیر فرمہ میں نے سب جو رکھنا ہے آپ سے مجھے معافی دیکھا دکھارا میرے ہاتھ میں رمال ہے اگر میں یہ رمال بھی آپ کی طرف دیکھو نا تو آپ فوراً اپنے ہاتھ کو چہرے پھریا رمال ہے اس کے باوجود بھی فورما آپ ہاتھ چہرے پھرائے کیا چہرے پھر نہیں جائے اور اگر کسی کے ہاتھ پسے گردن رہے گا اور پچھا چہرے پھر آ رہا ہو پرورت دکھارا ماسکا و بیڈیوں کی عظمت ہو ہا ہو ہم سب کی آخرت بخیر ہم سب کو غلو سے نیر سے دین کی خدمت کی توفیق نہیں